اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ خیریہ سو ہوں گے ٹک ٹاک ہوں کے بھائی ہم لوگ کھڑے ہیں کراچی کنٹ میں اور آج ہم جا رہے ہیں کراچی ٹو لاہور یہ آپ لوگ کو ساری جرنی جو ہے نا آج اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گی اور آج آپ کو اپنی فیملی سے ہی ملوائیں گے اس ویڈیو کے اندر اور وہ بھی ریویل کرائیں گے سارے اپنے کہ کون کون مرے ساتھ جا رہا ہے کیا سین ہے تو یہ پوچھ آپ کو بتاتے ہیں جل کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر آؤ میرے ناال ناال آج ہوئی وہ پیچھے کھڑی ہے ملے اور اس کے پیچھے کھڑی ہے پاک بزنس ایکسپریس پاک بزنس ایکسپریس میں جا رہا ہوں میں چار وجہ کا ٹائم تھا پانچ بچ چکے ٹرین نہیں ہے صحیح ہے بھئی یہاں لوگ کھڑے ہوئے ہیں کراچی کھڑے ہوئے ہیں اور یہاں میں کوئی کھڑے ہوئے ہیں یہ سامنے جو ہیں لوگ بہت سارے کھڑے ہوئے ہیں اور بیٹھنے کا بھی کوئی خاص انتظام نہیں ہے اور یہاں سے جو ٹکٹ ملی ہے میں جا رہا ہوں بزنس کلاس کی اندر جو مجھے بزنس کلاس کی برچ ملی ہے وہ مجھے ملی ہے چھے ہزار روپے کی اور جو بچوں کی ٹکٹ کے لیے ان کی نگ کے لیے تین ہزار روپے کی ہاں کہیں آپ کے نام کیا نام تو بتائیں نام تو بتائیں نام پارے ہارس پارے ہارس پارے اور کچھ بولنا چاہتے ہیں ہمارے ویڈو کا نام ہے ہارس پارےز بردر ہارس پارےز بردر نسیم صاحب ہمیں چھوڑنے کے لئے آپ نے ریکمینٹ کی ہے ہمیں بات پہنے کیوں بچوں کی مماریز باتتی ہیں اور مجھے خوشی ہوگی کہ آپ نے یہ سوچا کہ بچوں کو بائی ٹرین لے کے جائیں بائی ٹرین لے کے جائیں کیونکہ ہم سب پاکستانی ہوگی یہ ایک پروپر یاد ہے ٹرینوں کے ساتھ اور ہمارے آڈینز میں لوگ کمنٹس کو بتائیں گے اور بچوں کو انٹیڈیوز کروائیں انٹیڈیوز کروائیں ماشاءاللہ سب لوگوں کو بڑا خوشی ہوگی اور کمنٹس میں لوگ بتائیں گے کہ ان کی بھی ٹرینوں کے ساتھ جڑی بھی بہت یاد ہیں یہ آپ سب سے اچھا کام کر رہے ہیں یہ دو ٹرینوں کا رش ہے ایک ملت کا یہ سب لوگ جتنے نظر آرہے ہیں سب ٹرین کا ویٹ کر رہے ہیں یہ پاک بزنس آرہی ہے وہاں سے جیسی پاک بزنس آتی ہے تو ہم لوگ سے بیٹھتے ہیں آپ بھی ایکسٹیڈ لگ رہے ہیں یہ پاک بزنس ہے یہ مہنگی ہے لیکن یہ بھی لیٹ ہے یہ اللہ کی حکم سے یہ نا وہ سب آنے لگی ہے یہ گھنٹہ یہاں لے یہ بھی یہ بھی جا رہے ہیں بھائی ہمارے رویانا پاک بزنس پہ کہاں جا رہے ہیں میں ملتان ملتان جا رہے ہیں کتنے کی ٹکٹ لیں ہم نے 2100 کی 2100 کی کون سے اس میں کیٹگری میں جا رہے ہیں ہم بزنس بزنس کے بارے ہیں 2100 روی میں جی نہیں وہ آرمی کے لیفنس سے اچھا آر بھی گوٹا ہے جی میرے گوڑبسی بات ہے تو کتنے کب پہنچے گی کیا ٹائم دی ہے اب یہ چار بچے کا ٹائم تھا لیکن تو پانچ سے اوپر ہو چکے ہیں پانچ سے اوپر ہو چکے ہیں تو اب یہ لیٹ پہنچے گی صبح تھا تو یہ مولتان کب پہنچے گی مولتان یہ صبح پانچ چھے بچے پہنچے گی ویسے اس نے تین چار بچے پہنچ جانا تھا پھر مولتان آیا تو کیا کھلا ہوگی مولتان میں ہجو آپ بولیں گے ویسے سن حلوہ بہا کا مشہور ہے رام مشہور ہے تم بھی کھاتے ہیں ہم تو میں نے کھاتا سن حلوہ صالے پر ہم نہیں کھاتے ہیں نہیں اگر یہ کھلاتا ہے تو وہ اچھا ہے اچھا ہے اگر آپ حلوہ کھلاتے ہیں تو انشاءاللہ میں لازمی کھلا ہوں آپ لوگوں پہ وہ ہی کھاتے ہیں سب سے زیادہ جو ہے نا ہم لوگوں میں یہ بھائی خوش ہے یہ کہ ملت آگئی ملت آگئی پہلے جانی تھی پارک بزنس لیکن آگئی ملت نکال تو ان لوگوں کو کام سے پہل کر آتے ہیں پانچ بجے اس کا ٹائم تھا چار بجے ہماری ٹرین کا ٹائم تھا لیکن ہماری ٹرین آئے نا ملت آگئی بہت دلیل کرتے ہیں یہ لوگ بھائی بارش شروع ہو گئی ہے لوگوں کو ابھی سفر شروع نہیں ہوا لیکن بارش شروع ہو گئی ہے اور فل بارش کا محول ابھی دکھاتے ہیں بارش شروع ہوگئی ہے ترین دھل رہی ہے ڈھو ہوں بہت دار ہے آپ سے یہاں باتا ہے ویڈیو میں كیسا لگ رہا آپ کو دیکھ دائیں کسا لگ رہا ہے نہیں مزا نہیں آرہا یہاں اوارے بہت دار ہے بہت دار ہے بہت دار ہے کھرگا بول رہا ہے ٹرینوں نے دارے ہیں چار بجے آنے والی جہاں سے چلنے والی ٹرین چار بجے لہور سے آئی ہے اور پھر دھائی گھنٹے دھولی ہے ابھی ساڑھے چھے ہو گئے ابھی تک جو ہے ٹرین میں ہم نہیں بیٹھے یہ ہے بہیاں کی ٹرینوں کا حال بکواس کیسا لگا آپ کو انتظار کر کے بہت گھٹیا بہت گھٹیا آپ کو کیسا لگا بہت گھٹیا بہت گھٹیا ہم نے بیٹھے گئے ہم نے کراچی سے ہاں بیٹھے گئے کھانا کھائے ہم نے بیٹھتے ہی کیسا لگا حریص کیسا لگا آپ کے کھا کے دیکھے تو میں کیسا لگا آج پھر دھولی ہے آپ کو نہیں آیا آپ کو نہیں آیا اور میرا بھائی کا بات nee کھانا اس کو بہت آج ایکسائیٹمنٹ تھی آج آج آہے تکا کیسا لگا ہاں ہاں آپ کوئی برگر کیسا لگا کتنا کندر لگ ہے لگی کہاں لگی دماغ دماغ خلے گا رکھو در ہاں جی آپ کا صونک کئی تر ہے میرا خیف فوٹو بنا دی ہم نے اپ لوگ یہ ولوگن کرو گے ہمیں بھلوگن کریں گے بھائی ٹرین نے بھائی ہمیں بہت بہت دیر کرتی ٹرین نے چل لے میں ہمیں چلیے کرنچی سے خال بھٹا کرتی ہے ٹرین تقریبا تین گھنٹے لیٹ ہوئی ہے ٹکٹ جو ہے میں دوارہ بتایا تو پاک بزنس پلس کی چھ ہزار روپے کی ہے بزنس کلاس کی اور بچوں کی جیسے میں نے لیئے تو تین ہزار روپے کی ملیئے اس طرح سے سین ہے سارا آئیواز کی ٹرین جیسے ہوتا ہے آپ لوگوں ساتھ ساتھ پھر پتت جاؤں گا ڈوارہ نشتہ ڈوارہ بے ڈوارہ ڈوارہ بہاول پر والد اوملیٹ ہے اور یہ مکھن ہے یہ تھوڑی جیلی ہے یہ ہے ہمارا ناشتہ ناشتہ کریں گے بانی خطب ہو گیا بیتے واش روم میں حالات جو ہیں یہاں کے ایسے ہی ہیں بھائی لیکن یہ یہ ٹرین بس ٹھیک ہے بہت کوئی ایکسٹرا اوڈنیری نہیں لیکن فیملی کے ساتھ آپ کو جانا ہے اور اگر بجٹ میں سفر کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ٹرین آئے بھائی ہم لوگ ابھی آگئے ہیں مولتان مولتان چھاؤنی آگئے ہیں اور یہاں ہم لوگوں کو پہنچنا تھا صبح صویر ہے لیکن ابھی تقریبا سڑھے یارہ ہو رہے ہیں ہم یہاں پہنچیں میں آپ لوگوں کو بھی دکھاتا ہوں لہور کا اس کا پہنچنے کا ٹائم تھا تقریبا صبح نو دس بجے ہے قریب کا لیکن ابھی یارہ بجے ہیں تو مولتان نہیں کھڑے ہیں ابھی تقریبا یہاں تھے تین تی چار گھنڈے کا رستہ ہو رہے ہیں تو ٹرین بہت زیادہ لیٹ ہو رہی ہیں بھائی اس پہ جو ہے ابھی آنا جو ہے میرے خیال میں ٹرین بھی جب بھی آئے تو ایک سیشن سے بھی لیٹ ہو رہی ہے ٹرین اور دوسرا آگے بھی ٹرین کافی لیٹ ہو رہی ہیں ساری نا تو جب بھی آپ لوگ آئے تو یہ ذہن میں رکھے آئے گا کہ چار تین سے چار گھنڈے کا پانچ گھنڈے کا مارجن آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنا ہے کل بھی جو یہ پاک بزنس میں میں نے پتا کیا ہے بھائی ڈیس کا ٹائم سبح 10 بجے کا تھا وہ شام کو 6 بجے پہنچی تو تین چار بجے کا تو اس کا بھی ٹائم لگ رہا ہے تین چار بجے سے پہلے تو یہ بھی نہیں پہنچتی چائے بھائی چائے اللہ چائے بھی ہو چائے گرما گرم چائے گرما گرم ہے جی پھل گرما گرم کہاں سے لائے بنا کے جی کہاں سے بنائے جی ریلوے سے ریلوے کی ہے جی چالیس روے کی چالیس روے کی ایک چائے صحیح ہوتی ہے ویٹرین پھر سے آود کو نکال اگلو چائے ہیں چایے جی چاہے گرم چاہے گرم چاہے چاہے گرم چاہے کی senators جائے چاہے ہو گئی کہ کوئی بتاتا ہے پہل attentเขہے ہیں بارہ مجد اور ہی اندازہ ہیوں کم بتا کاؤں اللہار وہ لوگاں ہاراعتہے ہیں یہ ہے وہی اسکیشن بہترو ملتان کا یہ پہابلپور کا قبلات کا تصویشن جب وہ تصویب یہ تھا باہولپور کا سوشن سب سے خوبصورت لگا تو کچھ لوگ اوپر پانی بھر رہے ہیں یہاں پہ آپ کو ایک بھائی جو ہے یہاں پہ نان کھتائی بیچ رہے ہیں ان کو دکھاتے ہیں کتنے کی بیچ رہے ہیں یہ کتنے کی بیچ رہے ہیں تیر اوپری کنی ہے چار ہے چار ہے چار ہے چیر اوپری تو یہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں لاہور کے قریب رائیونٹ سے نکل چکے ہیں لاہور آنے والا ہے بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں ان دنوں میں یہ ویڈیو زیادہ زیادہ دو تین من کے اندر آ جائے گی میرے ریکارڈ کرنے کے بعد لیکن یہ آپ لوگ کو بتانی ہے کہ بارشیں بہت تیز ہو رہی ہیں ٹرینز بہت زیادہ لیٹ ہو رہی ہیں کرائے بڑھ چکے ہیں ٹرینز کے اور باقی میں آپ لوگ ابھی یہ ویو میں کا دکھا دو دورا یہ ٹریک ساتھ چل رہا ہے ہمارے پس یہ لاہور آنے والا ہے ہارڈلی میرے خالتے پندرہ سے بیس منٹ میں میں لاہور پہنچ جاؤں گا میں تو دوستو یہ تھا ہمارا کراچی سے لاہور کا سفر ٹھیک ہے بہت سوئی لوگ بولیں گے آپ نے کانومی کلاس نہیں دکھائی آپ نے لاہور ریسی ہی دکھایا آپ نے اس کے اندر بزنس کلاس کے اندر میں سفر کر رہا ہوں لیکن میرے بڑی ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی اب کی بار یہاں پہ ٹرائیول کر کے کیونکہ جب ہم لوگ سٹیشن پہنچے تو میں آپ کو اپنا ایک ویو دے دے تو پہلے بتایا تو کہ ہم نے بزنس کلاس کے اندر جب میں گیا تھا تو کرا کرا ایک آپشن تھا میرے پاس لاہور آنے کے لیے بیسٹ آپشن دوسرا آپشن تھا میرے پاس گرین لائن کا تیسرا آپشن تھا سرسید کہ میں ڈیریک اسلام آباد چلے جاؤں کیونکہ سرسید ٹرین جو ہے وہ لاہور نہیں آتی وہ بائی پاس کر جاتی ہے لاہور کو فیصلہ باد کے تھروں جو ہے وہ ڈیریک اسلام آباد چلے جاتی ہے پنڈی چلے جاتی ہے تو مجھے کسی نے دیا مشورہ کہ بھائی آپ اس میں آ جائیں ویسے تو یہ ٹرین اچھی مناسب ہے اور اگر میں کھانے کی بات کروں تو کھانا یہاں کا بس ٹھیک تھا بہت بلو ایوریج بھی نہیں تھا ایوریج تھا ناشتہ بھی ایوریج تھا دو سو تیس روپے کا ایک ناشتہ تھا جس کے اندر دو بریڈ ایک انڈا اور ساتھ تھوڑی ساتھ جائم اور اتنا سا مکھن تھا تو وہ ٹھیک ہے وہ بھی اور اس کے علاوہ ہم نے کڑائی منگائی ایک کلو تو تیرہ سو روپے کی وہ ملی اس کے علاوہ جو میں نے چائے وغیرہ منگائی تو میرے خلال سے اسی روپے کی چائے تھی اسی یا نموی روپے کی ایک چائے تھی سب سے اچھی یہاں کی چائے تھی باقی سب چیزیں بس ایوریج تھی کڑائی بھی ٹھیک تھی تو پہلے کسی کو بھیج کے ٹائم کنفرم کرا لیں کہ ٹرین کا ٹائم وہی ہے کیونکہ ٹرین کا ٹائم ہمارا تھا کراچی سے چلنے کا چار بجے کا اور ٹرین چلی ہے کراچی سے تقریباً ساڑھے ساتھ بجے اور یہ ڈیلی کی روٹین ہے ابھی جیسے ہم لوگوں نے پہنچنا تھا لاہور صبح کیا کہتے ہیں نو یا دس بجے تو ابھی ہم تقریباً شام کے ساڑھے چار ہو رہے ہیں اور ابھی تک یہ اسٹیشن کے قریب پہنچی ہے وہاں نکلتے نکلتے تقریباً پانچ بج جائیں گے تو یہ تقریباً چھ سے سات گھنٹے کا ڈیلی ہے یہ ٹرین کا اب خیر ہم تو لاہور ہمیں کوئی منجنسی نہیں ہے ایسی تو ہم تو آرام سے آئے ہیں اور ہمیں تو ٹرین میں ہی ٹرین کرنا تھا بچوں نے میرے ٹرین میں ٹرین کرنا تھا تو چلو ان کو ایک ایڈونچر مل گیا لیکن اگر کسی کو جلدی آنا ہے دوسرا جب میں سٹیشن پہ کھڑا تھا میں اور جب ٹرین لیٹ ہو گئی تو کوئی بندہ وہاں پہ آپ کی بات سننے والا نہیں ہے کولی بھی صرف آتے ہیں کولی کو پتا ہوتا ہے کہ ٹرین آ گئی ہے اب ٹرین میں جو ہے ان کو چھوڑ کے یہاں سے بھاگ جانا ہے ٹرین جب ہمیں چار بجے کا ٹائم تھا ٹرین کا تو ٹرین چار بجے لاہور سے آئی تھی پھر وہ دھائی گھنٹے دھلی دھلتی رہی دھلتی رہی دھلنے کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا گندی گندی تھی ہو بھی پھر تھوڑی بہت بس ساف ہو جاتی ہے جو تکیہ انہوں نے دیئے جو چادریں یہ دیتے ہیں کوئش کریں کہ تکیہ چادر گھر سے ہی لے ہیں تو زیادہ بہتر ہے اگر سمان زیادہ نہیں اٹھا سکتے تو مجبوری ہے پھر یہ یوز کرنا پڑے گا مگر آپ کے سنوائی سننے والا وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا کوئی ایک جگہ نہیں تھی جہاں پہ میں بھی جا کے یہ بولتا کہ یار ٹرین کیوں لیٹ ہے ٹرین کب آئے گی ہم کس سے بات کریں کیونکہ یہ فرس ٹائم ایسا وہ ہوا کہ یار اور فرس ٹائم میرے سا لائف میں ایسا ایکسپیریئنس ہوا کہ ٹرین اتنی لیٹ ہوگی مجھے پتا ہے اومن ٹرین بہت زیادہ لیٹ ہوتی ہیں لوگ چھے چھے آٹھ آٹھ گھنٹے بھی اس ٹیشن پہ ویٹ کر لیتے ہیں لیکن میں نے بھی تقریباً چار گھنٹے ویٹ کیا تو یہ ایک ہماری جو ریلوے انتظامیہ ہے اللہ کرے یہ ویڈیو ان لوگوں تک پہنچے اور وہ اس چیز کا کچھ ایکشن لیں کچھ چیزوں کو مینج کر لیں حتی کہ ٹرینیں ہماری ساری فل جا رہی ہیں سب فل جاتی ہیں ٹرینیں لیکن یہ پیسہ کہاں جاتا ہے یہ کسی کو نہیں پتا یہ پیسہ کونسی ویل مچھی کھا جاتی ہے کون کھا جاتا ہے ان پیسوں کو بھائی اتنی ارننگ ہو رہی ہے یہاں سے اتنی چیزیں ہو رہی ہیں یہ اتنے ستر سالوں سے زیادہ ملک چل رہے ہیں تو پیسے کمائی رہے تھے جب نہیں کئی لگا رہے تو یہ حال ہو رہا ہے اگر کئی لگا لوگے کوئی مینجمنٹ کر لوگے پروپر چیزوں کو چلال ہوگے تو یہ حال تھوڑی ہوگا یہ بزنس کلاس میں جو ایک ٹکٹ ہے چھ ہزار روپے کی ہے یہ کم ہے کرا کرم کی ہے آٹھ ہزار آٹھ سو روپے کی میرے خال I think وہ آہ نہیں سر سید کی سر سید کی ہے آٹھ ہزار آٹھ سو روپے کی اور ابھی دس پرسن شہس ہونا تھا یہ کمی ہو گئی ہے لیکن آج ڈالر پھر دو سو چھبیس روپے کا ہو گیا ہے تو کوئی چیز سٹیبل اس حوالے سے ہے نہیں بس آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر اس پہ آئیں تو مائن بنا کے آئیے گا کہ نہ واش رومز کا کوئی حال ہے نہ پانی واش رومز کے اندر کب ختم ہو جائے گا آپ کو یہ بھی نہیں پتا چلے گا نہ آپ اس پانی سے مود ہو سکتے ہیں یہ بھی کوئی حال نہیں ہے تو اوورال ٹرین کا سفر ویسے تو ہمیں اچھا ہی لگتا ہے لیکن اگر آپ لیکجری سائٹ پہ جا رہے ہیں تو ٹرین کا سفر کوئی بہت اچھا نہیں ہے کراکرم اور یہ باقی ٹرینز اچھی ہیں البتہ یہ آج کل جس طرح ان کی مس مینجمنٹ چل رہی ہے اس کی حوالے سے میں تو آپ لوگوں کو بلوں گا کہ بھئی بڑا سبر اور تعمل رکھی آئیے گا ہم تو بزنس کلاس کے اندر آئے ہیں اوورال ہمارے در پاس تو پورا کیابن تھا یہ والا ہم آرام سے ٹریول کر کے یہاں پہ آگے ابھی ہمارا آگے کا ٹریول چلے گا وہ پہ دیکھئے گا لہور کے ناشتے آپ لوگوں کو دکھائیں گے پھر آپ کو وزیرہ بات کی کچھ چیزیں دکھائیں گے پھر آپ لوگوں گجرات کی کچھ چیزیں دکھائیں گے جو مجھے وہاں کی چارٹ بڑی پسند ہے اگر کہیں کی میں نے چارٹ کھائی ہے پورے پاکستان ہے بلکہ پورے دنیا میں نے کہیں بھی چارٹ کھائی ہے تو وہ گجرات کے اندر میں نے کھائی ہے اتنی کمال چارٹ ہے گجرات کی بہت ابھی یہ سٹیشن پہنچ جائے اللہ کریں جس طرح یہ رینگتی بھی جاری ہے اور ہم بھی اپنی منزل پہ آگے چل پڑیں باقی یہ ہے کہ میں نے آپ کو اور آل اس کا ریویو دے دی ہے لاہور آنے کے لیے باقی ٹرین کے بنسبت اس کا کرایہ تھوڑا سا کم ہے پاک بزنس ایکسپریس کا باقی پہ آپ آگر جائیں گے تو وہ تھوڑی سے سے قدر ہے بہتر ہے لیکن ان کا کرایا ان سے تقریباً ہزار دو ہزار روپے کا تقریباً فرق آئے گا اس کے اندر ہزار پندرہ سو روپے کا تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس پہ آ جائیں اور اس پہ جا کے آپ اپنا ٹریول کریں ٹھیک ہے جی اس ویڈیو کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں ہمارے فیس بک پیج سے یوٹیوب سے اس کو میکسنگ ہوئے دوستوں میں فیملی میں عزیزوں میں اس کو شیئر کیجئے گا اپنا بہت خیال لکھئے گا ٹیک کیر جی اللہ حافظ موسیقی